اس سیریز کا نام ہے میریان 2019 شروع میں ہمین تریکٹر ایما کو دیکھتے ہیں جو ایک مشہور رائٹر تھی وہ ایک ویچ یعنی چڑیل جس کا نام میریان تھا اس کی بارے میں کہانیاں لکھا کرتی تھی اس کی ایسی کہانیوں کو لوگ کافی پسند بھی کیا کرتی تھی اور اسی وجہ سے ایما اتنی مشہور تھی یہی کام وہ کافی سالوں سے کرتی آ رہی تھی مگر اب وہ میریان کے بارے میں کہانیاں لکھنا بند کر دیتی ہے کیونکہ اب اسی ایسے لگنی لگا تھا کہ مجھے ایسی ڈراؤنے کہانیوں کے جگہ کچھ اچھا لکھنا چاہیے اس نے اپنے کتاب میں صرف یہی لکھا تھا کہ ایک لڑکی کے سپنوں میں میریان ویچ آ کر اسے تین کرتی ہے اور اس کی یہ کہانی بے حدی مشہور ہو گئی تھی اس کتاب نے بہت پیسے کمائے تھی لیکن اکثر ایما اپنے پرانے زندگی کے بارے میں سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ بہت ساری شراب پی لیا کرتی ہے اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی جو اس کی کافی اچھی دوست بھی تھی ایما کا بہت خیان رکھتی ہے اب یہاں ہمیں ایک اور بات پتہ جلتی ہے کہ ایما کے سپنے میں خود میریان آیا کرتی تھی جو اس کو کافی ترہا دیتی تھی خیرب روز روز اپنے فینز چانے والے لوگوں سے ملنا ان کی کتاب پر سائن کرنا یہ ایک رائٹر کے لیے عام بات ہوتی ہے اسی طرح ایک دن ایما جب یہ سب تہر رہی تھی تب ہی اس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے جو اس کی بہت بڑی فین تھی دیتی ہے کہ میریان اس دنیا میں آگئی ہے اس نے میری موم کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے جس سے ایما اب تمہاری اور تمہارے جانے والوں کی زندگی کو خطرہ ہے اگر تم نے میریان کے بارے میں لکھنا بین کر دیا تو سب مارے جائیں گے یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ تھی کہ اس لڑکی کی ماں ہی ایما کو سپنے میں ڈڑا رہی تھی یعنی کہ میریان کے آتما اس کے اندر تھی پھر ان باتوں پر ایما کو یقین نہیں آتا اس لیے وہ لڑکی خود اپنی جان نہیں لیتی ہے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور ساتھی ایک لوکٹ چھوڑتی ہے یہ کہہ کر کہ یہ میری موم کو دے لینا اس حادثے کے بعد ایما کو اپنے موم ڈیٹ کی فکر ہوئی اپنے گھر فون کرتی ہے پر کوئی بھی فون نہیں اٹھاتا کیونکہ وہ کئی سالوں سے اکیلی رہ رہی تھی گھر نہیں گئی اس بات کو لے کر اب وہ تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے اپنے ساتھی کو لے کر اپنے ٹاؤن جاتی ہے جہاں پر اس کے موم ڈیٹ صحیح سنامت تھی وہ ان کے ساتھ رات گزارتی ہے اور اگلی صبح اس فین کی موم سے ملنے جاتی ہے جس نے اپنے جان نہیں لی تھی یہاں آ کر ایما کو پتہ چلا کہ سچ میں اس لڑکی کی موم کی اندر میریان کی آتما ہے جو ایما سے کہیتی ہے کہ تمہیں میری بارے میں لکھتے رہنا ہوگا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اچھا نہیں ہوگا میں تمہارے موم ڈیٹ کو مار دوں گی اب یہاں ایما کی ملاقات اپنے بچپن کی دوستوں سے ہوتی ہے جو کافی سالوں بعد ایما سے مل رہی تھی ان چاروں دوستوں سے ایما کو بہت پیار تھا خاص طور پر اپنے ایک میل فرنڈ سے جس کی اب شادی ہو گئی تھی پھر ایما اب کچھ نہیں لکھتی اس لیے اس کے موم ڈیٹ کوائب ہو جاتے ہیں جو پھر یان کا ہی کام تھا کالا جادو کر کے ماریان کی آتما سبھی لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کیا کرتی تھی یہاں ہمیں ایک چمڑی سے بنی پوٹلی بھی لکھائی جاتی ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جہاں پر بھی ہوگی سب کو اپنے کنٹرول میں کرتی رہے گی ایما اب پھر سے اپنے کہانے لکھنا شروع کرتی ہے اور جو بھی وہ لکھ رہی تھی سب کچھ سچ ہوتا جا رہا تھا جس کے فوراں بعد ایما کی موم خود بہ خود گر واپس آگئی اور ان کی حالت بہت خراب تھی کیونکہ ابھی بھی وہ میریان کے قبضے میں ہی تھی اور ایما کو برا بلا بولنے لگتی ہے لیکن یہاں اس کے ڈیڈ ابھی بھی غائب تھے کیونکہ میریان چاہتی تھی کہ ایما ابھی بھی اس کے بارے میں لکھتی رہی یہاں پر اب اس کی مدد ایک انسپیکٹر کرتا ہے جو کالے جادو کی بارے میں بہت اچھے سے جانتا تھا اور ایما کا بہت اچھا دوست بھی تھا لیکن یہاں پر عجیب بات یہ تھی کہ میریان دن میں بھی لوگوں کے دماغ کو اپنے قبضے میں کر سکتی تھی اور جو چاہے وہ نظرہ دکھا سکتی تھی اب ایما کے اس ڈاؤن میں آتے ہی ہم سمجھ پاتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا میریان بھی کون تھی اور بار بار ایما کے سپنوں میں کیوں آتی تھی تو میریان پندرہ سو ستاسی میں ٹیو سٹے کے دن پیدا ہوئی تھی اور جب وہ سات سال کی ہوئی تو اس کا گھر جن کر راک ہو گیا جہاں سے صرف میریان اور اس کے بینے ہی پاہی رائے پھر میریان کو اس کی بہن نیپال پوس کر بڑا کیا مگر وہ جگہ بھی جلدی ختم ہو گئی یہاں پر عجیب بات یہ تھی کہ سب مارے گئے صرف میریان اور اس کے بینے ہی بچ گئے پھر سترہ سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی اس کا ایک بچہ بھی ہوا پر جب وہ تین سال کا ہوا تو میریان نے خودی اس بچے کو آگ کے کافی نصدیق رہ دیا جس سے وہ جن کر مارا گیا اس کے بعد اس کے دو اور بچے ہوئے لیکن انہیں بھی ایک دن وہ دھنی جنگل میں لے گئی لیکن جب واپس آئی تو اس کی ساتھ اس کی بچے نہیں تھی وہ اکیلی تھی جس کا مطلب تھا کہ انہیں بھی میریان نے مار دیا ہوگا آ کر اس نے بہتی قطرنا کام کیا اس نے اپنے اس بند کا گلہ کار دیا اور شیطان کی سامنے اس کے ساتھے ڈیمن سے شادی کر لی یعنی کہ میریان شروع سے ہی گنکالے جدو جیسے کام کیا گرتی تھی مگر پھر اسے پریسٹ اور کچھ لوگوں نے پکڑ لیا کیونکہ اس جگہ پر بہت سارے بڑے اور بچے مانے گئے تھی پھر سب نے مل کر اس پر گروسولہ کپڑا لگا کر اسی لٹکا دیا مگر میریان کا کہنا تھا کہ میں کبھی ہار نہیں مانتی آنے والی وقت میں میں دوبارہ آ کر تم لوگوں اور تمہارے بچوں کو تن کروں گی کیونکہ بھی خالی ہاتھ کبھی نہیں جاتی ہمیشہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کر جاتی ہوں تو اب اسے پندرہ فٹ زمین کے نیچے تباہ دیا گیا اور اس نے جو ڈیمن سے شادی کی تھی وہ ایگریمنٹ بھی ساتھ دفن کر دیا تاکہ اسی جلایا جا سکے پریسٹ اسے جلانے میں ناکام رہی تو ایسی اسی دفن کر دیا گیا یعنی کہ میریان کو ٹھیک طرح سے کبھی ختمی نہیں کیا گیا تھا اس کی قبر بلکل ایما کے گھر کے سامنے تھی اسی لئے بچپن میں ایک بر ایما اس کے پاس گئی جہاں چھوٹا سا سولاک تھا اس نے جب سولاک کے اندر دیکھا تو ایک عجیب سی آواز سنائی دی کہ میریان اس کے ذریعے دنیا میں آنا چاہتی ہے یعنی کہ میریان نے ایما کو ہی چھنا تھا کہ وہ ہی اسے اس دنیا میں دوبارہ لائے گی تو تب سے ایما کو میریان کی ڈراؤنے سپنے آنے لگے بچپن زیو میریان کو اپنے سپنوں میں دیکھ رہی تھی تو جب تھوڑی بڑی ہوئی تو اس سب کی بارے میں اس نے اپنے دوستوں کو بتایا وہ سب ہی ملتے رات کی وقت میریان کی آتما کو بلانے کا جادو کرتی ہے جس میں وہ کامیاب رہی پر میریان کی آتما ایما کے اندر آ کر سب کو ڈرار دیتی ہے جس سے یہاں پر اس کی ایک دوستوں وہ زرہ ڈر گئی اور ایما سی بات کرنا بھی بند کر دیتی ہے اب جب میریان کی آتما اس کی اندر آئی تو اس نے ایما کے دوستوں کو یہ کہا کہ تم سب جن سے پیار کرتی ہو ان سب کو مجھ سے خطرہ ہے جس کے بعد جو دوست ایما سی بات نہیں کر رہی تھی ایما اسی بات کرنے کے لیے اس کی چھوٹی بین کے پاس سکول میں جاتی ہے تاکہ اس کی ذریعہ بات کر سکے جہاں پر اس وچ میریان نے آ کر اس کی دوست کی بین کو مار دیا اور یہ سب کچھ ایما اپنے آنکھوں سے دیکھ چکی تھی پر اس بارے میں ایما نے کسی کو کچھ پی نہیں بتایا کیونکہ وہ اس حادثے کی وجہ سے بہت ڈر گئی تھی ایما اب چرچ میں جا کر فادر سے ملتی ہے فادر اسے بتاتی ہے کہ میریان کی آتما تمہارے ساتھ جوڑ چکی ہے اور وہ اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی اگر تم سب کی بلائی چاہتی ہو تو یہ ٹاؤن چھوڑ کر چلی جاؤ اب ایما جان بوجھ کر اپنے ٹاؤن میں برے برے کام کرنے لگ دی جس وجہ سے اس کی موم ریڈ نے اسے باہر بھیج دیا اور پھر وہ ایک مشہور رائٹر بنی اور یہی وجہ تھی کہ اپنے اس پاسٹ کے وجہ سے ہر وقت چھراب کی نشے میں اور پریشان رہا کرتی تھی اب کہانی دوبارہ آ جاتی ہے موجودہ وقت میں ایما کو آج تک اپنی دوست کی بین کی موت کا غم اندر سے کھائی جوارا تھا یہاں پر حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ میریان کی آتما پچھلے پندرہ سالوں سے ایما کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اسے درا رہی تھی ایما کا کتاب لکھنا اور اس کہانی میں جس لڑکی کے بارے میں لکھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ کود ایما تھی یہ سب بات ایما سوچ کر نہیں لکھا کرتی تھی بلکہ یہ سب کچھ اس کے سپنی تھی جو اس نے کہانیاں کے روپ میں لکھے تھی اب ایما اس فین لڑکی کی موم کی پاس جاتی ہے اور انہیں مارنے کے کوشش کرتی ہے کیونکہ ان کی اندر میریان کی آتما تھی پر ایما کا جنسپیکٹر دوست تھا وہ اسے ایسے کرنے سے منع کرتا ہے فین لڑکی کی موم کی اندر میریان کی آتما ایما سے کہتی ہے کہ اگر تم نے میرے بارے میں کتاب نہ لکھی تو تمہارے موم ریڈ مر جائیں گی اور ہوتا بھی بلکل ایسا ہی ہے ایما جب گھر جا کر دیکھتی ہے تو اس کی موم مر چکی تھی جو اس لڑکی کی موم کو جا کر وہ دوبارہ مارنے کی کوشش کرتی ہے انسپیکٹر کو ایما کے ڈیڈ مل گئی تھی وہ انہیں ہسپیٹر لے کر جاتا ہے یہاں پر ہمیں ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ میریان جب کسی کے جسمیں آ کر واپس جاتی ہے تو وہ اس انسان کے جسم سے کوئی نہ کوئی جیس لے کر جاتی ہے جیسے کہ اس عورت کے جسم سے نکلنے سے پہلے وہ اس کی آنکھیں لے گئی اور اس کو اندھا کر دیا ایما اب اس عورت سے دوبارہ ملتی ہے جو نورمل ہو گئی تھی کہیتی ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں لکھتی رہنا ہوگا اگر تم نے لکھنا چھوڑ دیا تو وہ سب کو مار دے گی یا پھر میری طرح سب کو نقصان پہ جائے گی یہ سب کچھ سن کر ایما کافی پریشان ہو گئی پرودر انسپیکٹر نے اس کیس کی اچھے سے جانچ کی وہ ایما سے مل کر اسی بتاتا ہے کہ جو جو کہانیاں تم نے اپنے کتاب میں لکھی ہے ایسا کہیں نہ کہیں ضرور ہوا ہے جیسے ایک بالو نے پوری بیسپورٹ ایم کو مار دیا اس لی ہوتا تھا کہ جو بھی میریان کی بارے میں پڑھتا تھا وہ اس کے بارے میں ہی سپنیں دیکھتا تھا اس کے بارے میں جو چتنے زیادہ سپنیں دیکھیں گا میریان اتنی ہی طاقتور ہوگی اور باقی جو لوگ مارے جاتے تھیں ان سے تو اسی طاقتیں ملتی ہی تھی اور اس طرح سے میریان نے ایما سے خود کو جوڑ لیا تھا یہاں پر ایما کا انسپیکٹر دوست یہ پلان کرتا ہے کہ ہم سب مل کر میریان ویچ کو اس کی اصل نام میریان سے بلائیں گے جس سے اسے آنا ہی ہوگا کیونکہ ویچ اپنے اصل نام کو جھٹلا نہیں سکتی پر میریان نے اس بیچ ایما کے دو دوستوں کے بچے چھوڑا لیے تھے تاکہ وہ ایما کو بلیک مل کر سکے اس کی سبھی دوست واپس اسی لائٹ ہاؤس میں جاتی ہے جہاں پر پندرہ سال پہلے انہوں نے میریان کو بلائیا تھا جادو کر کے اب اس سے پہلے وہ اسے دوبارہ بلاتے وہ ایما کی ساتھی کے اندر آگئی جو ہسپیٹل میں تھی جس کو وہاں پر ایما پھر ڈریکٹ نے بھی دیکھ لیا تھا وہ نرس کو مار نہیں والی تھی پر تب ہی وہ دوست میریان کو بولا لیتی ہے اور وہ ایما کی ساتھی کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے ان سب کا پلین یہ تھا کہ جب وہ یہاں پر آئے گی تو یہ لوگ اس کی آتنوں کو ڈوک کی اندر قید کر کے تہیم پر باند دیں گی تاکہ وہ اور کسی کو نقصان نہ پہنچائیں پر میریان بہت چلاک تھی وہ انسپیکٹر کی اندر آ کر اسے ہی مار دیتی ہے اور ساتھ ہی ایما کی ایک اور دوست کو بھی اب ایما کی سبھی دوست یہ ہی چاہتی تھی کیوں میریان کی بارے میں لکھتی رہی تاکہ سب کی جون بچہ ہے اسی رہا جب ایما گھر تھی تو اس کا وہ میل فرنٹ آتا ہے جس سے وہ پیار کرتی ہے اور یہ دونوں ایک ساتھ رات گزارتی ہیں پر جب صبح ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تب ہی بیل بچتی ہے جب ایما جا کر دیکھتی ہے تو دروازے پر چرچ کے فادر تھی جس کو کروز کا نشان دکھاتی ہے جس سے ایما در گئی تھی وہ پھر اسے مارنے لگی جس سے ایما کی موہ سے کھون آنے لگا وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے کیونکہ اس کے کانوں میں فادر جو مندر کہے رہی تھی وہ اسے سنے نہیں جا رہی تھی فادر دیکھتی ہے کہ اس نے ایک اور کہانی لکھی ہے جو اسے نہیں لکھنی چاہیی تھی فادر اسے بتاتی ہے کہ آج ٹیوزٹر ہے اور پھر سے میریان نے جنم لیا ہے اور وہ تم ہو ایما تمہارے جسمی میریان ہے پر وہ تو اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے مگر جب فادر اسے یہ پوچھتی ہے کہ تم میریان ہو تو وہ ہاں بول دیتی ہے ایما کے اندر آئی میریان کی آتما فادر کو بھی نقصان پہنچاتی ہے فادر کی ایک پاں پر گولی مار کر اور ایک کہانی میں ہمیں یہی دکھایا گیا ہے کہ جس کے بھی جسمیں میریان ہوگی وہ اس بات کو نہیں چٹلا سکتا کہ وہ میریان نہیں ہے ایما کو خود بھی یہ بات پتہ چل دی تھی کہ اس کے اندر میریان کی آتما آ چکی ہے جو اب اسے اپنے ساتھ ہیل جہانمی نے جانا چاہتی تھی وہ ایما کو اپنی گبر کی طرف لے جاتی ہے اس کو میریان کی لاش ملتی ہے جو اب تک بلکل صحیح سلامت تھی وہ ایما کو کہتی ہے چلو میری ساتھ میری دنیا میں ادھر اصل دنیا میں ایما کی طور سمجھ گئی تھی کہ وہ خطرے میں ہے وہ ایما کی گھر جا کر اس کی گلے میں اپنا ایک طاقتور لوکٹ پینا دیتی ہے جو اس کی جان بچا سکی کیونکہ ایما کا جسم اس دنیا میں تھا صرف اس کی آتما میریان کی ساتھ ہیل میں جا رہی تھی جس سے ہوتا یہ ہے کہ ہیل میں ایما اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہے مطلب ایما اب اپنے خوش میں آگئی تھی ایما خود کو مارنا چاہتی تھی تاکہ اس کی ساتھ ساتھ میریان بھی ختم ہو جائے پر میریان اسے روک رہی تھی ادھر فادر بھی میریان کی قبر کے پاس پہنچ کر آگ لگانا چاہتی تھی تاکہ وہ ایما کو بچا سکی ادھر اب میریان کی دنیا ہیل میں ایما کی پاس بسپول بیٹ تھا جس سے وہ میریان کی آتما کو مارتی ہے اور اصل دنیا میں اس کی دوست ایما کو بچا لیتی ہے خود کو گوڑی مارنے سے فادر بھی میریان کی قبر کو آگ لگا دیتی ہے پر میریان کی آتما نے انہیں اندر کیش لیا تھا جس میں جل کر میریان کی آتما تو ختم ہوتی ہے ساتھ میں فادر بھی مارے جاتے ہیں ایما کی ریٹ بلکل ٹھیک ہو گئی تھی ان کا رشتہ ایما کی ساتھ کافی اچھا ہو گیا تھا جو آج سے پہلی نہیں تھا ایما کو اس کی ساتھ بھی واپس مل گئی تھی مگر اس کی بولنے کی طاقت جا چکی تھی کیونکہ میریان جاتے جاتے کچھ نہ کچھ ساتھ لی جاتی ہے وہ دونوں ٹاؤن کو چھوڑ کر جا رہی تھی جاتے ہوئے سب سے ملتی ہے یہاں پر ایما اپنے میل فرنڈ سے مل کر اس رات کی بارے میں بتاتی ہے کہ تم آئے اور ہم نے رات ساتھ گزاری تھی مگر وہ یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آیا ہی نہیں تھا اسے غصہ آ گیا اور وہ یہاں سے چلا گیا یہاں پر ایما بہت پریشان ہو جاتی ہے وہ اپنے ساتھی سے پوچھتی ہے کیا تمہیں بھی میریان کالی سمندر کی پاس لے کر گئی تھی تو وہ کچھ نہیں کہتی پر اجانک سے بول پڑتی ہے کہ ہاں ہاں میں نے بھی ہنڈ کو دیکھا ہے ایما حیران ہوتے ہوئے پھر سے پوچھتی ہے پر وہ کچھ نہیں بتاتی ایما کو سارے راستے الٹی آ رہی تھی اس کے ساتھی اس کے لیے پرگننسی گٹ لے کر آتی ہے جیک کرنے کے لیے کہ کئی وہ ماں تو نہیں بننے والی ایما کہتی ہے کیا مزاک ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا میری شادی نہیں ہوئی لیکن جب وہ ٹیسٹ کرتی ہے تو سچ میں وہ ماں بننے والی تھی اب یہاں اس کے ماں بننے کی دو وجہ ہو سکتی ہے وہ سکتا ہے اس رات ایما کی دوست کے روپ میں ڈیمن آیا ہو وہ رات ایما کی ساتھ رہا کیونکہ وہ میریان کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہے اور ایما کے پیٹ میں میریان کا یہ روپ ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس رات میریان نے خود اس کے دوست کو اپنے کنٹرول میں کرکی ایما کی پاس دے جاؤ تاکہ ایما کی ذریعے میریان کا دوسرا جنب ہو مطلب وہ ایما سے پیدا ہو کیونکہ شروع سے اس نے ایما کو ہی چھونا آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اسی سین اور سیسپینس کے ساتھ ہی یہ سیریز ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے